پنجاب پولیس کا شہریوں کی سہولت کے لیے کور احسد قدم آن لائن ڈرائونگ ٹیسٹ سسٹم کا افتتاہ کر دیا گیا ٹرافک دفتر جہلم میں شہریوں کی سہولت کے او مدر نظر رکھتے ہوئے پنجاب پولیس کی جانب سے آن لائن ڈرائونگ ٹیسٹ سسٹم کا افتتاہ کر دیا گیا ڈی پیو جہلم شاکر حسین داور نے ٹرافک دفتر میں افتتاہ گیا اس موقع پر ٹرافک پولیس کے افسران بھی موجود ہے گرین پاکستان مہم کے تحت ٹرافک دفتر کے لان میں پودا بھی لگائے گا ڈرائونگ ٹیسٹ کے لیے شہری کو دس والوں کے جواب دینے ہوں گے جس سے چھ پوائنٹ کلیر کرنے والوں کا ٹیسٹ پاس ہوگا ٹیسٹ ہر ہفتے کے دو دن رکھا جائے گا مہینے میں دو دن جو ہے وہ ایچ ٹی وی کا ہے ایوی لائسنس جو ہوتا ہے اور جو منٹ سائیکل ہے یا کار ہے موٹر کار وغیرہ اور جو لائنٹی وی جس کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹریکٹرز وغیرہ کے تو وہ جو ہے نا ہفتے میں دو دن ہوگے اسی طرح مہینے میں جو وہ آٹھ دفاٹیسٹ ہوں ہم دیکھیں گے اگر تو ٹائم اس کا گرڈن زیادہ ہوا درہ سیادہ ہوا تو ہم اس کے دن بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن یہ ایک سٹینڈرڈ ایس اوٹی ہے پورے منجاب کے لیے آئی جی آفیس سے ٹریفک ہیڈکوارٹس ہے جس کے مطابق جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ مخصوص دنوں میں لیے جاتے ہیں اس کو چونکہ پہلے بھی ہمارے سی سی ٹی وی کیمراز اور ویڈیو ریکارڈنگ کے تحت ہوتا تھا اور وہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی اسی وقت جو ہے وہ ہیڈکوارٹر میں بجوائی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی ہم ڈیفینیٹلی کوشش کریں گے اب وہ نیکسٹ فیز ہے کہ وہ بھی کسی طریقے سے کمپیٹرائز ہو جائے ایڈوانس ملکوں میں آخری جگہوں پہ جو ہے وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہے وہ مشینوں کے ذریعے لی جاتی ہے جہاں پہ گاڑی کو گراؤنڈ میں لے کے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ ایک اپنا ایک لیبارٹریز ہوتی ہے جس میں بیٹھ کے آپ سسٹم کے اوپر بیٹھ کے ہی ڈرائیونگ ٹیسٹ پریکٹیکل بھی دے سکتے ہیں اب ہم اس فیز میں ابھی انٹر نہیں ہوئے کوشش ہے ہماری کہ ہم نیکسٹ ٹیچ پہ بھی جائیں لیکن ابھی جو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے فیلال ہم اس کو ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے ہی کور کریں گے اور اس کے لیے یہ انشور کریں گے کہ ٹرانسپیرنسی جتنا میکسیمم ہم پر آ سکتے ہیں اور اس کے لیے ڈسٹکٹ جیلم ہے چونکہ اس وقت صرف جیلم سٹی میں ہی ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو جو ہمارے مذہفاتی علاقے ہیں اس طرح سواوا ہوا دینہ یا پیڑی خان میں اس میں ہم نیکسٹ ٹیچ پہ بھی پشش کروں گا کہ جو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے وہ وہاں بھی بیچ جا کے ان لوگوں کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں ہم کو فیسلیٹی لے جائے جو ٹیسٹ لینے والے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہے گا جیسے ہی وہ ٹیسٹ ایک کینڈیڈیٹ وہ یہاں پہ دیکھے جائے گا تو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ یہاں پہ آٹومیٹکلی سیف ہو جاتا ہے اور وہ جو سسٹم کے اندر وہ سیف ہو کے وہ لاہور جو ٹریفک ہیڈپوارٹ رہے ہیں وہاں پہ جا کے سیف ہو جاتا ہے اس میں پھر کوئی ردو بدل نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا جس نے ٹیسٹ پاس کیا ہے وہ ان کو اسی وقت پتا چل جائے گا کہ میں پاسٹ ہوں اور جس نے بھی سفارش کرائی ہے اس موقع پر ڈی پیو جہلم شاکر حسین داور نے کہا کہ حکومت پنجاب نے شہریوں کو سہولیات فرام کرنے کے لیے احسن قدم اٹھایا ہے اس سے تمام شہری فائدہ اٹھا سکیں حسنیان علی راجبود جہلم ٹوڈے